بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسمیت کے ساتھ کیا آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لیکن اب جو بھارت کرنے جا رہا ہے وہ پاکستان کو لے کر بہت زیادہ الارمینگ ہو سکتا ہے اس خبر کو لے کر بھارتی میڈیا پر بہت زیادہ چرچے اور بھارتی میڈیا پر اس وقت موڈی اور ان کے ساتھ ایک خاتون کی تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ناظرین امریکہ اور بھارت کی اس خفیہ سازش میں آخر اس خاتون کا قدار کیا ہے اور وہ خاتون کون ہے اس سے مطالق میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اور خبر سے مطالق بتاتے جائیں جیسا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف کی بھی ایک تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس سے امپورٹڈ حکومت کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے وائرل ہونے والے تصویر میں شہباز شریف کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے آپ کو ایک کونے میں وہ دبکے ہوئے نظر آئیں گے تصویر میں پیوٹن بھی موجود ہیں تیب اردوگان بھی اور باقی ممالک کے سربرہان بھی موجود ہیں لیکن بڑی مشکل سے ڈھونڈنے پر آخری کونے میں آپ کو پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نظر آئیں گے شکر ہے کہ تصویر سے باہر ہی نہیں ٹلے گی اور بلکل کونے پر ایٹمی اور بلکل کونے پر ایٹمی ملک کے وزیراعظم دنیا کی دسویں بڑی فوج دنیا کے ٹاپ وادی والے ملکوں میں سے ایک ملک دنیا کے بہترین وسائع رکھنے والا ملک دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت اور ناظرین اس کا وزیراعظم تصویر میں ایک کنارے لگا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں جس طرح سے حکومتیں ٹوٹی اور بن رہی ہیں ناظرین یہ نہ ہو ہم لوگ بلکل ہی تصویر سے بائی نکل جائیں انڈینز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا اور نہ باقی کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسا کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور اسی سلوک کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف پروگرام پر کسی انڈین کو بٹھا دیا جاتا ہے ایک ایکنومکس نے یہ خبر بریک کی ہے میر محمد علی خان نے انہوں نے کہا کہ بھارتی ایکنومس گیتہ گوپینات پاکستانی معاشرت کی نگرانی کریں گی سہاق ڈار کو آئی ایم ایف نے بتا دیا ہے عمران خان نے پاکستان یہودیوں کو بیچا تھا لیکن ناظرین یہ ایمپورٹن حکومت اب خود کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن بھارت اس کی خاتون پاکستانی معاشرت کی نگرانی کریں گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دوم مرنے کا مقام ہے ویسے بھی دوم مرنے کا مقام ہے جو پاکستان کے ساتھ اس حکومت نے کر دیا ہے پاکستانی عوام پوری دنیا میں ان کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ بھی دوم مرنے کا مقام ہے اس حکومت کے لیے یعنی کیا بینڈین خاتون ان کی تصویریں اس وقت موڈی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اگر ناظرین یہ خبر ٹھیک ہے تو بھی بڑی مایوب بات ہے اس حکومت کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سہاک ڈاٹ جو کہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے امریکہ کی سلانہ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں شمولیت اتیار کی اور وہیں ان کو بتایا گیا کہ پاکستانی معاشد کی نگرانی جو ہے وہ انڈین خاتون کریں گی اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا پروگرام چل رہا ہے ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان نے کتنی ایڈیا رگڑی ہیں اور کتنا ماتھا ٹیکہ اس کے بعد یہ پیکس ملا ہے لیکن اب اس حاق دار نے جو معایدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور اب اس حاق دار جو کہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں اور ناظرین جس جس سیکٹر میں پیسہ خرچ ہوتا ہے آئی ایم ایف اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پوری انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے بجلی کا ریٹ بڑھانا اور یہاں سے گیس کے جو بلز ہیں وہ بڑھانے ہیں اپنی اکنومک سیٹویشن کو منٹین رکھنا ہے اور یہ دورہ تھپڑ ہوگا پاکستانیوں کے مو پر کیوں کہ اب انڈین اکنومیس گیتا گوپی نات کو پاکستانی امور کی نگرانی سوپ دی گئی ہے آئی ایم ایف نے ان کو یہ نگرانی سوپی ہے جبکہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اور جتنی حساس نویت کے یہ تعلقات ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور جو حساس انفورمیشن ہے کتنا حساس ڈیٹا ہے ناظرین جو کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا اور اس بھارتی خاتون کو نگرانی سوپی ہے سٹیٹ بینک آف مانسٹری تقریباً انہی کو ریپورٹ کرے گا اور ہر بڑے پروجیکٹ کی فنڈنگ کی سیکیورٹی بھی یہی میڈم گیتا گوپی نات کریں گی یہ خبر پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے ناظرین جیسا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیعہ خزانہ اسحاق دار جب امریکہ گئے تو وہاں پر بھی ان کی خوب عزت افضائی کی گئی اور ان کی بڑی انسلٹ ہوئی اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ ہر ملک کے اندر ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اسحاق دار جب امریکہ گئے تو ایڈ پورٹ پر لوگوں نے انہیں گھے لیا اور چور چور کے نعرے لگائے اور اسحاق دار کو مریم نواز کی طرح وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا اور ناظرین ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ اس خبر کو لے کر پاکستان میں بہت زیادہ تشفیش پائی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب بھارت میں اس خبر کو لے کر خوشی کا سماں پیدا ہو چکا ہے اور دوسری جانب فاکیم وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو نا صرف گرفتار کریں گے بلکہ الٹا لٹکا کر ماریں گے لانگ مارچ کو کسی طور کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اکیتالیس کروڑ روپے کا بچڑڈ لانگ مارچ کو نقام بنانے کے لیے مقتص کیا گیا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں کنٹینرز لگائے گیا اور اسلام آباد کو بندرگاہ بنا دیا گیا ہے کنٹینرز ہی کنٹینرز اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں باقاعدہ ایک فورس تشکیل دی گیا ہے جو کہ لوگوں کو لانگ مارچ میں شامل ہونے سے روکے گی اور ایک طرف تو یہ صورتحال ہے جبکہ دوسری جانب رانہ سناولہ کا ایکچول بندوبست بھی تیار کر لیا گیا ہے رانہ سناولہ جو کہ عمران خان کو لے کر ان کے لانگ مارچ کو لے کر بہت زیادہ بڑھ کے مارٹے میں نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ رانہ سناولہ فیصلہ بات کا باتیں ہیں کیونکہ عدالت نے اپنے وارن گرفتاری منسوق نہیں کیے وہ بھی تک موجود ہیں اور گزشتہ روز رانہ سناولہ کے کیس کے حوالے سے عدالت میں جو سماعت ہوئے ناظرین جو کارروائی ہوئی ہے کیس کی سماعت انیس اکٹوبر تک ملتوی کی گئی ہے رانہ سناولہ اگر اسلام آباد میں چھوپ کر بیٹھتے ہیں تو وہ بچ سکتے ہیں اس گرفتاری سے لیکن اگر جیسے اسلام آباد کے عدود سے باہر نکلتے ہیں تو انٹی کرپٹر پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ رانہ سناولہ کو گرفتار کر لے گی صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی اب اگر کچھ نہ کیا گیا تو پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے عمران کان جارہانہ موڈ میں آ چکے ہیں اور بہت جلد عمران کان اسلام آباد کی کال دینے والے ہیں اور یہ حکومت بہت جلد گھر جانے والی ہے اب تک کے لئے اتنا ایسی کے ساتھ بہت اللہ تک کے لئے اتنا ایسی کے ساتھ تک کے لئے ایسی کے ساتھ